اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع سخن فلسفہ اعزاداری ہے اور خود موضوع کے بارے میں آپ کی خدمت نے عرض کیا تھا کہ فلسفہ اعزاداری سے مراد یہ نہیں ہے اعزاداری کیسے کی جائے کب کی جائے کہاں کی جائے کس طرح کی جائے یہ فلسفہ اعزاداری میں نہیں ہے فلسفہ اعزاداری میں ہم صرف ایک سوال کا جواب ڈون رہے ہیں اعزاداری کیوں کی جائے کس مقصد کیلئے کی جائے کس محرک کی وجہ سے کی جائے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداون تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کو ایسے استوار کیا ہے کہ اس میں ہمیشہ حق و باطل انسان کی بقاہ انسان کی ارتقاء انسان کے تکامل انسان کے مقصود خلقت تک پہنچنے کے لیے برسر پیکار ہیں نہ حق کے ماز ہے نہ باطل اماز اور یہ حق و باطل انسان کے دوش پر برسر پیکار ہیں یوں نہیں کہ انسان سے ہٹ کر حق باطل کے خلاف یا باطل حق کے خلاف ہو اس پیکار میں غلبہ کبھی حق کا ہوتا ہے اور کبھی باطل کا اور یہ غلبہ رہین منت ہے اہل حق اور اہل باطل کا اگر اہل حق غالبہ جائیں حق کا غلبہ ہوتا ہے اہل باطل غالبہ جائیں باطل کا غلبہ ہوتا ہے لیکن غلبہ اس طرح سے جب اہل حق غالبائیں باطل مغلوب ہو جاتا ہے اور غلبہ حق سے مراد یہ ہے یعنی حق کی اقدار کی حکومت ہو جاتی ہے اور باطل کی اقدار مغلوب اور اگر غلبہ باطل کا ہو فتح باطل غلبہ باطل سے مقصود یہ ہے کہ حکومت اور دور دورہ باطل کی اقدار کا ہے حق کی اقدار محکوم اور مغلوب ہو جاتی ہیں جن دنوں باطل کا رواج ہو حق کی اقدار نظر نہیں آتی اور جب حق کی حکومت ہو حق کا غلبہ ہو باطل اقدار دیکھنے کو نہیں ملتی اور انسان ہمیشہ حق کی اقدار کے سائے میں اپنے مقصود تک پہنچ سکتا ہے لیکن سب سے بڑی آفت حق کے لیے حق کی نجات کے لیے عرض کیا تھا بے حصی حق سے دوری اور حق سے غفلت ہیں اہل حق جب حق پرست نہ رہیں حق خواہ نہ رہیں حق طلب نہ رہیں حق مغلوب ہو جائے گا جس کے نتیجے میں اہل حق بھی مغلوب ہوں گے نجات حق اور نجات حق کے نتیجے میں نجات بشر کے لیے صرف ایک راستہ ہے اور وہ یہ کہ جب بھی اہل حق غافل ہو جائیں بے حص ہو جائیں ان کی غفلت اور بے حصی کو ختم کیا جائیں حق سے غفلت اور حق کی بابت بے حصی اختیار کرنا اسی کو ضمیر کی موت کہتے ہیں اسی کو وجدان کی موت کہتے ہیں سانس لے رہا ہوتا ہے آنکھیں کھلی ہوتی ہیں کان سن رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ دیکھ سن کے بھی مردوں اور مرداروں جیسا کردار ادا کرتا ہے کیوں اس لیے کہ حق سے غافل اور حق کی بابت بھی حص ہے اس بھی حصی سے نجات کے لیے ایک راستہ ہے اور وہ ہے ایسار قربانی شہادت بہت سے وقائے تاریخ میں بھی حصی کا شکار ہوئے ہیں امت بھی حص کو بیدار کرنا معمولی شہادت سے ممکن نہیں بہت بڑی شہادت چاہیے چونکہ بہت بڑی امت بھی حص ہے بہت بڑی شہادت چاہیے اگر ایک خاندان کے لوگ بھی حص ہو جائیں اس خاندان کا ایک فرد شہید ہو جائے وہ خاندان اس کے خون کے تفیل اس کے خون کے نتیجے میں بھی حصی سے باہر نکلاتا ہے غفلت سے باہر آ جاتا ہے ہوش میں آ جاتا ہے اس کا ضمیر جنجوڑا جاتا ہے لیکن اگر ایک خاندان کا مسئلہ نہ ہو ایک شہر کا مسئلہ نہ ہو ایک ملک کا مسئلہ نہ ہو بلکہ پوری امت کا مسئلہ ہو پوری امت کے ضمیر کو جنجوڑنے کے لئے پوری امت کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لئے پوری امت کی بھی حصی کو احساس میں تبدیل کرنے کے لئے معمولی فرد نہیں بلکہ امام امت کی شہادت چاہیے جب امام دیکھے کہ امت بھی حص ہے اور امام تنہا جب امت غافل ہو امام بیدار جب امت سوئی ہوئی ہو میدان میں امام جب امت مو مور جائے اور امام برسر پیکار اس وقت اس امت کی بیداری کے لئے یہ قربانی ہے واقعہ کربلا حقیقت میں اسی غفلت اور اسی بھی حصی کو ختم کرنے کے لئے یہ شہادت واقع ہوئی اور جیسا کہ عرض کیا کہ اس نے امت کے ضمیر کو جنجوڑ دیا ہے لیکن یہ غفلت اور یہ بھی حصی صرف اسی وقت اسی زمانے میں اور اسی مکان میں نہیں بلکہ بی حصی عالمگیر ہے غفلت عالمگیر ہے غفلت کا کوئی خاص زمانہ نہیں بی حصی کا کوئی خاص مکان نہیں غفلت اور بی حصی ہر زمانے اور ہر زمین پر موجود ہیں پس کس طرح ہر زمانے اور ہر زمین پر غفلت اور بی حصی کو دور کیا جائے کربلا ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا پھر تکرار نہیں ہوا چونکہ حسین ایک ذات کا نام ہے ایک شخصیت کا نام ہے ایک فرد کا نام ہے حسین کے اصحاب ہر ایک ایک فرد تھا کربلا ایک خاص زمین ہے وہ زمانہ ایک خاص زمانہ تھا وہ افراد وہ شخصیات انہوں نے یہ شہادت پیش کی کس لیے تاکہ غفلت سے بی دار کریں تاکہ بی حصی کو احساس میں تبدیل کریں خوبصو کر دیا لیکن اب تو دوبارہ کربلا نہیں ہے چونکہ دوبارہ حسین نہیں ہے دوبارہ وہ سرزمین نہیں ہے وہ زمان نہیں ہے وہ شخصیات نہیں ہے اب کیوں کر اس بھی حصی کو ختم کیا جا سکتا ہے اب کیسے اس سکوت کو توڑا جا سکتا ہے اب لوگوں کو کیسے حق پرست بنایا جا سکتا ہے اب اس کا ایک راستہ ہے اس وقت بھی ایک ہی راستہ تھا ایک ہی راستہ تھا دو راستے نہیں تھے حق بچانے کا ایک راستہ تھا دوسرا راستہ جان بچانے کا تھا خود امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے اِنَّ دَعِي ابن الدَّعِي قَدْ رَكَزَنِي بَيْنَ الزِّلَّةِ وَسِّلَّةِ اس ناوکار کے ناوکار بیٹے نے مجھے دو راہے پہ لاکر کھڑا کر دیا ہے زلت اور شمشیر کے درمیان زلت کا راستہ وہ ہے جس میں جان بچ جاتی ہے لیکن بھی حصی اور سکوت نہیں چھوٹتا دوسرا ہے سلت شمشیر کا راستہ ننگی چمکتی ہوئی شمشیر کا راستہ اس میں جان تو چلی جاتی ہے لیکن دیہیسی ختم ہو جائے گی سکوت چھوٹ جائے گا کون سا راستہ انتخاب کرنا ہے حیحات ہمارے دامن تک نہیں آسکتی ہمارے قریب نہیں آسکتی پھر سلت کا راستہ شمشیر کا راستہ اس وقت ایک ہی راستہ تھا سکوت کو توڑنے کے لیے جو امام نے اختیار کیا آج بھی ایک ہی راستہ ہے اور پوری تاریخ میں ایک ہی راستہ ہے سکوت کو توڑنے کے لیے بھی حصی کو ختم کرنے کے لیے حق کو احیاء کرنے کے لیے زندہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو حق پرست بنانے کے لیے کوئی مارکہ حق پرستوں کے بغیر سر نہیں کیا جا سکتا بھی حص لوگوں کے ذریعے کوئی میدان مارا نہیں جا سکتا نہ دینی میدان نہ دنیاوی میدان نہ اقدار کا میدان نہ اقتدار کا میدان پس ضروری ہے کہ انسان بیدار ہو غفلت سے نکل آئے ہوش میں آ جائیں کیا کریں کربلا کے تکرار کی ضرورت ہے لیکن کیسے تکرار ہو حسین تو دوبارہ نہیں ہے وہ اصحاب دوبارہ نہیں ہے وہ سرزمین نہیں ہے ٹھیک ہے اب حسین نہیں ہے حسین خدا کر کربلا دیگر برپا نہیں کریں گے حسین ایک ہی تھے ایک ہی کربلا برپا کی اور ایک مرتبہ انسانی ضمیر کو جنجوڑ دیا اب اب کیسے انسانیت بیدار ہوگی اب بھی حسین کے ذریعے اب بھی حسین کے ذریعے لیکن کس طرح لیکن کس طرح اب یہ کربلا سپرد ہے ان حق پرستوں کے ان کو سوپ دی گئی ہے حسین نے کربلا برپا کی اس کربلا کو جاری حق پرستوں نے رکھنا ہے اہل حق نے رکھنا ہے کس طرح سے رکھیں کیا طریقہ ہے دوبارہ کوئی یزید ہے دوبارہ شمشیر و سنہ لے لیں نہ کربلا کو زندہ رکھنا ہے کربلا کو باقی رکھنا ہے شہادت حسین کو زندہ رکھنا ہے کس طرح سے زندہ رکھنا ہے جس طرح سے واقعات کو زندہ رکھا جاتا ہے جس طرح سے واقعات کی روح زمان اور زمین میں دوڑا دی جاتی ہے حقائق زمین کے کسی ایک گوشے میں وجود میں آتے ہیں لیکن قالو زمان میں روح بن کر جب دوڑ جاتے ہیں زمین کے نکتے نکتے اور کونے کونے تک پہنچ جاتے ہیں کس طرح سے کربلا کے تکرار کی ضرورت ہے لیکن اب جو کربلا تکرار کریں گے وہ حسین نہیں بلکہ حسینی ہوں گے ازاداری ازاداری در حقیقت تکرار کربلا کربلا کا نام ہے کربلا دوہرانے کا نام ہے حق پرستی کا نام ہے حق پرستی کے پیغام کا نام ہے بیہیسی سے نکالنے کا نام ہے لوگوں کو جنجوڑنے کا نام ہے درد ہمارا یہ ہے کیوں کس زمانے میں ہو ضروری نہیں کہ جب یزیدیت کا دور دورہ ہو تو کربلا زندہ رکھنا ضروری ہے یزید نہ ہو یزیدیت بھی نہ ہو پھر بھی ازاداری برپا رہے اب کیوں برپا رہے اس لیے کہ جب بھی میدان حق و باطل کیونکہ یہ تو سنت ہے حق ہمیشہ حق پرستوں کے سپورٹ کر دیا گیا ہے اب حق پرست کبھی سست ہوں گے کبھی چست ہوں گے جب چست ہوئے حق کا غلبہ ہوگا جب سست ہوئے باطل کا غلبہ ہوگا اور جب بھی حق و باطل میں نورد ہو حق و باطل میں پیکار ہو حق و باطل دست بے گریبا ہوں حق پرستوں کی ضرورت ہے باطل ہمیشہ اہلِ باطل اور حق ہمیشہ اہلِ حق کا محتاج ہے اب اگر کسی زمانے میں اہلِ حق اور اہلِ باطل ہوئے تو حق و باطل میں فیصلہ کن نورد ہو سکتی ہے اہلِ حق کہاں سے لائیں حق پرست کہاں سے لائیں حق پرستی کے لیے ہمیں ایک درس کی ضرورت ہے حق پرستی کے لیے حق فہمی کے لیے حق یابی کے لیے حق جوئی کے لیے حق کی تلاش کے لیے اور حق پر قائم ہمیں رہنے کے لیے ہمیں ایک مدرسے کی ضرورت ہے ہمیں ایک مکتب کی ضرورت ہے کس لیے جس میں سال بر ہم درسِ حق پرستی پڑے سال بر ہم درسِ حق جوئی پڑے اسی کا نام ازاداری ہے ازاداری ایک مکتب کا نام ہے ازاداری ایک مدرسے کا نام ہے ازاداری ایک درس کا نام ہے اگر ازاداری نہ ہو کہنے میں ازا ہے کلمہ لفظ اس کا ازا ہے یہی سے باز کے لیے مشکل ہو گیا ہے ازاداری کو سمجھنا ازا یعنی سوگ ازا یعنی غم ازا یعنی اندو رنج دکھ ازاداری یعنی غمگین ہونا شاید یہ کلمہ باز کے لیے باعث بنا ہے ازاداری کی حقیقت کو سمجھنے میں مانے اور رکاوٹ بن گیا غم ہے دکھ ہے ضرور ہے لیکن یہ ازاداری غم کی تسکین کے لیے نہیں ہے یہ ازاداری دکھ کی تسکین کے لیے نہیں ہے رنج مٹانے کے لیے نہیں ہے کسی کے ہاں کوئی جوان مر جائے اس کی ماں روتی ہے اس کے عائزہ روتے ہیں پیٹھتے ہیں ماتم کرتے ہیں صفے عذا بچاتے ہیں آپ بھی تازیت کے لیے جاتے ہیں تسلیت کے لیے جاتے ہیں کیوں اس لیے دو کام کرتے ہیں ایک اس تازیت اور اس مجلس سوگواری کے ذریعے مرہوم کو عیسی علیہ سواب کریں اور وارث جو غمگین ہے اندوناک ہے اس کی تسلی کا باعث بن جائیں اس کے غم کے مٹ جانے کا باعث بن جائیں اس کے دکھ کا بہلاوہ کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں اور دونوں کام کراتے ہیں آپ کے جانے سے مرہوم کو سواب مل جاتا ہے اور اس کے غمگین وارث کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے تسلی یعنی یعنی گریہ وہ اہزاری وہ نالو فغا تھوڑا کم ہو جاتا ہے مدھم پڑ جاتا ہے اور پھر ایام کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دکھ اور غم کی یہ خاصیت ہے کہ یہ ہمیشہ کا مہمان نہیں ہوتا آرزی اور وقتی چیز ہے خوشی کی طرح ہے آپ خوش ہوتے ہیں چند دن کے لیے پھر خوشی خودی خود نکل جاتی ہے آپ خوشی کو اپنے دل سے نہ بھی نکالیں خوشی رکھتے سفر بان لیتی ہے ایک دوسری خوشی کے لیے جگہ خالی کر دیتی ہے غم بھی ایسے ہے غم بھی وقتی ہوتا ہے چند دن کے لیے غم آتا ہے دل میں یہ غم خود ہی جگہ خالی کر دیتا ہے ختم ہو جاتا ہے اگر خود ختم نہ ہو تسلیوں سے ختم ہو جاتا ہے تعذیتوں سے ختم ہو جاتا ہے یہ مجالے سے ایسال سواب یہ غم کے خاتمے کے لیے اور مرہوم کے ایسال سواب کے لیے ہیں لیکن ہم نے شاید ازاداری کو بھی مجلس ایسال سواب سمجھ لیا ہے ازاداری دوکھ کا مداوہ غم کی تسلیت نہیں ہے تاکہ ہمارا غم مٹ جائے ازاداری غم بڑھانے کے لیے ہے نہ غم مٹانے کے لیے ہے ازاداری درد بڑھانے کا نام ہے نہ درد مٹانے کا نام ہے ازاداری اس لیے ہے کہ درد اور بڑھے زخم اور کھلے تکلیف اور ہو رنج اور ہو بلبلہہٹ اور ہو چیخ و پکار اور زیادہ اہو فغان اور زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غم یہ دکھ یہ درد یہ احساساتی نہیں ہے یہ جذباتی نہیں ہے یہ نفسانی نہیں ہے جذباتی رونا ایسے ہوتا ہے کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا احساسات جب ابرتے ہیں انسان کو رونا آجاتا ہے انسانی احساسات کو متاثر ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی کبھی کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے احساسات ابر آتے ہیں کبھی کسی جانور کو تکلیف کی حالت میں دیکھ کر اس کے احساسات ابر آتے ہیں احساسات جب تک یہ امت بھی حص ہے یزید نہیں بلکہ یزیدہاں کہ یزید حکومت کریں گے یزیدیت کا سلسلہ چال پڑے گا اگر امت بھی حص نہیں ہے حسین نے ایک یزید سے ٹکر نہیں لی بلکہ پوری یزیدیت سے ٹکر لی اور یزیدیت قوم کی بھی حصی کے وجہ سے برسر اقتدار آتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت آپ کے ملک میں جو کچھ اقتدار میں ہو رہا ہے ہم خوش ہیں ہمارا دامن تو اس میں آلودہ نہیں ہمارا دامن تو ہم نے تو کچھ نہیں کھایا اس نے کھایا اس نے کھایا اس نے ملک لوٹا اس نے ظلم کیا فلاں فاسد اکمران ہے فلاں فاسد وزیر اعظم ہے فلاں فاسد وزیر ہے یہ نظام غلط ہے ہمارا تو اس میں کچھ بھی ہاتھ نہیں ٹھیک ہے آپ نے بیت المال نہیں لوٹا آپ نے رشوت نہیں لی آپ نے چوری نہیں کی آپ نے اقدار پائے مال نہیں کی لیکن سب سے بڑا جرم امت کا یہ ہے کہ جہاں رشوت خور خائن دین خدا کے دشمن بھی حیاء بھی حیاء اور بھی غیرت حکمران ہو امت اگرچہ یہ خیانت نہیں کر رہی لیکن خیانتوں کی حکومت کو بھی حصی کے ساتھ جو برداشت کر رہی ہے یہ برابر کی شریک ہے حسین سکوت توڑنے کے لیے بھی حصی کو توڑنے کے لیے حسین نے اقدار کی جنگ لڑی ہے نہ اقتدار کی جنگ لڑی ہے اقتدار کی جنگ فوج سے لڑی جاتی ہے خواتین پر اقتدار کی جنگ واجب نہیں ہے لڑنا جب اقتدار کے لیے جنگ کی جائے بچوں کو میدان میں نہیں اتارا جاتا اقتدار کی جنگ شمشیر سے لڑی جاتی ہے چادروں سے نہیں لڑی جاتی ہے اقتدار کی جنگ فتح و نصرت سے جیتی جاتی ہے مر کے نہیں جیتی جاتی ہے اقتدار کی جنگ جیتنے والے زندہ رہ کر جیتتے ہیں اقدار کی خاطر لڑنے والے مر کے بھی اقدار کو جیت لیتے ہیں کیوں ہم کہتے ہیں نصرت و فتح حسین کی ہے اگر اقتدار کی خاطر ہوتی تو شکاستیں حسین کی نہیں لے سکے اقتدار اولاد حسین بھی نہیں لے سکی اولاد یزیدیت میں منتقل ہو گیا اقتدار لیکن حسین نے کہا اقتدار میں بدی اقدار کی وجہ سے ہے جب تک اقدار کی اصلاح نہیں ہو جاتی اقتدار پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا کبھی کہتے ہیں سننے میں آتا ہے یہ جملہ پاکستان کو ایک خمینی کی ضرورت ہے خدا جانتا ہے خمینی کیا خمینی کا پیشواہ اگر علی ابن ابھی طالب بھی پاکستان میں آ جائے تو پاکستانی علی کا وہی حاشر کریں گے جو ان کوفیوں نے کیا علی خون کے آنسو روکے اس ملک سے چلا جائے گا علی پارا پارا جگر لے کے اس ملک سے چلا جائے گا علی ایک دردمند دل لے کے اس ملک سے چلا جائے گا جب بھی حص امت میں خمینی آ جائے گا خمینی کیا کرے گا جب امت بھی حص ہے علی کیا کرے گا جب امت بھی حص ہے امت کو بجدار کریں امت میں احساس پیدا ہو یہ اقدار کی جنگ ہے کیسے لڑی حسین نے کیسے جیتی یہ جنگ سکوت شمشیر سے نہیں ٹوٹتا سکوت بندوقوں سے نہیں ٹوٹتا سکوت ٹینکوں سے اور توپوں سے نہیں ٹوٹتا سکوت ایٹمی دماغوں سے نہیں ٹوٹتا سکوت ٹوٹنے کے لئے فقط ایک چیز ہے اور وہ ہے شہادت اور وہ ہے خون سکوت خون ٹوٹتا ہے اور سکوت ٹوٹا امت کی بیحسی وہی کوفے والے خط لکھے انہوں نے کتنے ہزار خط لکھے خط لکھے حسین کو بلایا بیحسوں نے خط لکھے حسین کو معلوم تھا بیحسیں انہی خط لکھنے والے بیحسوں کی بیحسی کو ٹوڑا جائے کیسے کوفے میں جا کر نہیں کربلا میں جا کر اور ٹوٹا انہی خط لکھنے والوں میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہا سب نے یہ منت مان لی کہ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے کیا ہوا تم تو کل خط لکھ کے گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے تھے کل تو بیحسی اختیار کر لی تھی کل تو خاموشی اختیار کر لی تھی کل حسین کا ساتھ نہیں دیا آج کیا ہوا اتنے ہزار کا لشکر تشکیل دے کر لشکر شام سے لڑنے جا رہے ہو توابین کی نیزت توابین کن لوگ تھے یہی خط لکھنے والے بیحس بیدرد ناگہان درد کیسے پیدا ہو گیا ناگہان احساس کیسے بیدار ہو گیا اب بیدار ہونا چاہیے تھا کیوں حسین نے خون دیا ہے حسین کے لہو کے تاثیر ہے حسین نے عزت عصرہ میں دیا حسین نے ناموس عصرہ میں دیا حسین نے اولاد عصرہ میں دیا خواتین اقتدار کی جنگ میں شریک نہیں ہوتی اقدار کی جنگ میں برابر کے شریک ہوتی ہے اور جس قدر بیحسی کا اور سکوت کو خاتون توڑ سکتی ہے شاید مرد نہیں توڑ سکتا لہٰذا کوفہ و شام کے بھی حصوں کو حسین کی بہن نے وہ تماشے مارے رو رہے تھے چھتوں پر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے تماشا آئی تماشا دیکھنے آ رہے تھے رو رہے تھے جون جون ان کو خبر ہوتی تھی کہ یہ اہلِ بیت ہیں گریہ کر رہے تھے افسوس میں کہ یہ کیا ہو گیا اہلِ بیت کے ساتھ رو رہے تھے تماشا دیکھ رہے تھے چھتوں پر اُسرا کا آنسو گر رہے ہیں زینبی علیہ کے نگاہ پڑتی ہے تماشا بین رونے والوں پر بیحس رونے والوں پر چھت پہ بیٹھ کے روتے ہو گلی میں کیوں نہیں اترتے کافلہِ اسیروں میں کیوں نہیں ہو رسیوں میں تمہارے ہاتھ کیوں نہیں ہیں نیزے پہ تمہارے سار کیوں نہیں ہیں نیزوں پہ چڑے ہوئے سروں کو دیکھ کر صرف رونا سکھا ہے ایسے تماشے مارے کہا قیامت تک روتے رہو بیدار کیا بیحسی کو توڑا سکوت کو توڑا وہی کوفہ والے ان کا سکوت ٹوٹ گیا انہی شامیوں کا سکوت ٹوٹ گیا انہی کی بیحسی احساس میں تبدیل ہو گئے جب تک اہلِ حق حق میں تو ہیں علی جیسا امام حق اس کے ساتھ ہیں اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اس کے چیرے کی زیارت کر رہے ہیں اس کے خطبے سن رہے ہیں اس کے ہمرا میدان جنگ میں شرکت کر رہے ہیں اس کی رکاب میں لشکر تشکیل دیا ہوا ہے لیکن بیحس بیحس سے امام پناہ مانگتا ہے حسین نے کیا کہا اِنَّمَا خَرَجْتُو لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّ میں حاکم کی اصلاح سے پہلے امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ خونِ حسین سے تختِ یزید ویران ہوتا سکوتِ امت ٹوٹ پڑا ٹوٹ گیا حسین کا حدف پورا ہو گیا اب یہ قانون تو صرف اس دور کا نہیں ہے یہ تو قیامت تک قانونِ خدا یہ ہے کہ حق اور باطل برسرِ پیکار ہیں اور حق و باطل کی پیکار اہلِ حق اور اہلِ باطل کی ذریعے ہوگی اور اہلِ حق اور اہلِ باطل اس وقت یہ جنگ جیت سکتے ہیں جب وہ بیحس نہ ہوں جب وہ حق پرست بن جائیں حق سے غافل نہ ہوں جب خاموش نہ ہوں اس وقت تو حسین نے یہ سکوت توڑ دیا اس وقت تو حسین نے یہ شہادت پیش کر دی اس وقت تو امت کے لبوں کے تالے توڑ دیئے اس وقت تو امتِ بیغیرت کو غیرت آگئی لیکن قیامت تک حق پرستوں کے کاروان کی حق پرستی اور بیحسی کیسے دور ہو حق پرستی ان میں کیسے پیدا ہو اور بیحسی کیسے ختم ہو کیا نسخہ کوئی حسین نے بتایا یا نہیں کوئی راستہ حسین نے دکھایا یا نہیں کوئی منزل حسین نے بتائی یا نہیں اقتدار گرانا بہت آسان ہے اقدار گرانا بہت مشکل ہے اقدار پر مسلط ہونا بہت مشکل ہے اقدار کو اپنے قابو میں لانا بہت مشکل ہے اس لیے کہ جو فتنہ اقدار مچاتی ہیں اقتدار نہیں مچاتا بلکہ جتنے غلط اقتدار ہیں وہ سب غلط اقدار کا نتیجہ ہیں اگر اقدار غلط نہ ہوتی تو اقتدار بھی غلط نہیں ہو سکتے جب اقدار مٹ جاتی ہیں اقتدار بھی حق کا ختم ہو جاتا ہے اگر چاہتے ہو کہ حق کو اقتدار مل جائے پہلے حق کی اقدار کو زندہ کرو پس ایک قانون یہ ہے کہ جب تک اہل حق حق پرست نہیں ہوں گے احساس حق کا ان کے اندر بیدھار نہیں ہوگا حق کو غلبہ نہیں مل سکتا اور جب تک حق کو غلبہ نہیں مل سکتا حق اہل حق کو نجات نہیں دلوا سکتا وقت ظہرن تمام ہے یہاں پر سلوات پڑھئے محمد وآلہ حق کو غلبہ نہیں مل سکتا حق کو غلبہ نہیں مل سکتا تو آگا صاحب جب مولا علیہ السلام کے حکومت ہوئی اور کوفیوں نے جہاں بجا مولا کو مایوس کیا اور مولا بھی میں امیر علیہ السلام جیسا مولا تو کیا مطلب ہے کہ ان کی صحبت کا اثر جو نے ان پر نہیں ہوگا کیا عوامل تھے مطلب کیا رکاوٹیں تھیں کہ مطلب یہ عوام جو ہے مطلب مولا کے ساتھ نہیں ہو پائی خوب سوال ہے یہ کہ اگر انسان خوگر ہے خوپذیر ہے تو پھر علی کے ساتھ رہنے والوں پر علی کی خو کیوں نہیں چڑ گئی علی کے ساتھ رہنے والوں پر علی کا رنگ کیوں نہیں چڑ گیا علی کے ساتھ رہنے والے سارے علوی کیوں نہیں ہو گئے علی گونہ کیوں نہیں ہو گئے علی معاب کیوں نہیں ہو گئے علی مانند کیوں نہیں ہو گئے علی وار کیوں نہیں ہو گئے علی آسا کیوں نہیں ہو گئے کیوں اس کے لئے بھی ایک قانون ہے یہ بھی ایک ضابطہ ہے آپ دیکھیں مصبت اور منفی جہاں بھی دو قوتیں ہوں رنگ دینے اور رنگ چڑھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے ان دونوں میں جہاں بھی یہ دو قوتیں ہوں مصبت اور منفی ان کے رنگ چڑھانے اور رنگ دینے میں بڑا فرق ہوتا ہے ایک جیسی نہیں ہوتی آپ کے پاس رنگین کپڑا ہے اور ساتھ سفید لباس آپ سفید لباس کو رنگین لباس کے ساتھ رکھیں رنگین لباس کبھی وہ بھی ایک رنگ ہے سفیدی بھی ایک رنگ ہے سرخی بھی رنگ ہے سبزی بھی رنگ ہے سفیدی بھی رنگ ہے لیکن جب ان دو رنگوں کو ایک ساتھ رکھیں گے سرخی سفیدی پہ چڑھ جائے گی سفیدی کبھی سرخی پہ نہیں چڑھی یعنی یوں نہیں ہوا آج تک کہ آپ نے اپنے سفید کپڑے سرخ کپڑوں کے ساتھ رکھے ہوں اور جب صندوق کھولا ہو تو سرخ کپڑے بھی سفید ہو گئے ہوں بلکہ ہمیشہ سفید کپڑے سرخ ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا کبھی ایک بیمار آدمی اور ایک صحت مند آدمی جب آپ اس میں دوست بن جائیں آنا جانا شروع ہو تعلقات ہو کہ کبھی بیمار صحت مند کے ساتھ بیٹھنے سے صحت مند ہو گیا ہو تندرستی اس کو چڑھ گئی ہو تندرستی لگ گئی ہو اس کو صحت لگ گئی ہو آپ کو ذکام تھا آپ کسی ایسے آدمی کے پاس بیٹھے جس کو نہیں تھا بس پانچ منٹ بیٹھے آپ ٹھیک تھاک ہو کے گھر آگئے گھر والوں نے پوچھا کیسے ٹھیک ہوا آپ کہیں اس آدمی کے ساتھ بیٹھا اس کو ذکام نہیں تھا اس کا ذکام نہ ہونا مجھے بھی لگ گیا ہے میرا ذکام بھی ختم ہو گیا آپ پانی رکھیں ایک نجس پانی ہو ایک پاک ایک لوٹے میں نجس پانی ایک میں پاک پانی ہو پھر ان دونوں کو ملا دیں آپ دونوں لوٹے ملا دیں ایک جگہ پاک لوٹے کی تہارت نجاست پر نہیں چڑھتی لیکن نجس لوٹے کی نجاست پاک پر چڑھ جاتی ہے آپ کا ہاتھ اگر نجس ہے اپنے پاک لباس کو لگائیں تو لباس نجس ہو جائے گا یوں نہیں کہ میرا ہاتھ نجس ہے میں اپنے پاک لباس کو لگاؤں تو لباس کی پاکی ہاتھ پر چڑھ جائے گی یہ بھی ایک قانون ہے کیا قانون یہ ہے کہ کچھ چیزیں پھیلتی ہیں کچھ چیزیں پھیلائی جاتی ہیں بیماریاں پھیلتی ہیں تندرستی پھیلائی جاتی ہے نجاستیں پھیلتی ہیں تہارتیں پھیلائی جاتی ہیں بیماریاں پھیلتی ہیں علاج پھیلائی جاتی ہیں بربادیاں پھیلتی ہیں تعمیرات پھیلائی جاتی ہیں کچھ چیزیں خود پھیلتی ہیں کچھ چیزوں کو پھیلانے کی ضرورت ہوتی ہے انسان خوگر ہے خوگر ہے اس پہ خو چڑتی ہے اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی خو پذیر ہے لیکن خو میں فرق ہوتا ہے مجھ میں ہر رنگ چڑھنے کی خو ہے سفید رنگ چڑھنے کی بھی خو ہے سرخ رنگ چڑھنے کی بھی خو ہے میں دونوں رنگ قبول کر لیتا ہوں لیکن ان رنگوں میں فرق ہے مجھ میں نہیں یہ فرق میں دونوں کے لیے یہ اقصان ہوں آپ اپنے گھر کی دیوار کو سفید کر دیں تو سفید ہو جائے گی سرخ کر دیں تو سرخ ہو جائے گی لیکن سفیدی اور سرخی میں فرق ہے آپ اپنے لباس کو پاک کریں پاک ہو جائے گا اپنے لباس کو اگر نجس کریں نجس ہو جائے گا لیکن پاکی اور نجاست میں فرق ہے آپ اپنے گھر کو آلودہ رکھیں آلودہ ہو جائے گا صاف رکھیں صاف ہو جائے گا لیکن آلودگی اور صفائی میں بہت فرق ہے کراچی شہر میں کتنی آلودگی ہے کتنی گندگی ہے پورا شہر کوڑے کا ڈھیر معلوم ہوتا ہے یہ پھیلایا نہیں گیا پھیلا ہے شہر میں دھوان پھیلتا ہے لیکن شہر میں دھوان صاف خود نہیں ہوگا ضرورت ہے اس کو پس انسان خوپذیر ہے اس پہ خو چڑتی ہے لیکن یہ خو دو قسم کی ہیں ایک مصبت اور ایک منفی خو ایک اچھی اور ایک بری خو ان میں فرق ہے اچھائی اور برائی میں فرق ہے بری خو دوڑ کے چڑ جاتی ہے اور انسان دوڑ کے چڑا لیتا ہے لیکن اچھی خو میں تو تیار ہوں اچھی خو اپنا آنے کے لیے لیکن اچھی خو پھیلائی جاتی ہے پھیلتی نہیں ہے اب علی کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے کیوں علی کا رنگ ان پر نہیں چڑا لیکن بیحسی کا رنگ ان پر چڑ گیا اس لیے کہ بیحسی منفی قدر ہے اور علی ویت مصبت قدر کا نام ہے اور جب مصبت اور منفی اقدار خو پذیر کے سامنے رکھی جائیں تو منفی اقدار دوڑ کے پھیل جاتی ہیں مصبت اقدار کو پھیلانے کی ضرورت پڑتی ہے علی ویت پھیلانے والے کہاں تھے علی ویت کی ترویج کرنے والے کہاں تھے آج بھی ایسے ہے اس دور میں نہیں آج بھی ایسے ہے آج بھی دو قسم کے قدریں مصبت اور منفی باہر نہ جائیں اپنے گریبان میں جانکے دیکھیں ہم پر بھی ایک پورا نظام حکومت کر رہا ہے اقدار کا ان اقدار کو ذرا پرکھیں یہ اقدار کہاں سے چڑی ہمیں کہاں سے لگی ہمیں بری اقدار پھیلتی ہیں اب جو چیز خود پھیلتی ہے اس کو پھیلائی بھی جائے سونے پہ سوہگا دعا خود پھیلتا ہے اب پھیلائی بھی جائے بیماریاں خود پھیلتی ہیں پھیلائی بھی جائیں نجاست خود بھی پھیلتی ہے پھیلائی بھی جائے کباہت خود پھیلتی ہے پھیلائی بھی جائے بھی حصی پھیلتی ہے پھیلائی بھی جائے پھر نورن علا نور یعنی ظلماتن فوقہ ظلمات لیکن ہدایت علویت نبویت یہ پھیلتی نہیں بلکہ پھیلانے کی محتاج ہے اب جو چیز پھیلانے کی محتاج ہو اس کو کوئی پھیلانے والا نہ ہو اور توقع یہ رکھیں گے کہ ہم بیٹھے بیٹھے خو یہ ہدایت پا لیں گے یہ نہیں ہو سکتا پس خود ان دو چیزوں میں فرق ہے مصبت اور منفی میں شاید پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا یا نہیں کہ کسی شہر میں وہاں کے حکمران کی زبانی یہ بتایا گیا کہ وہ بہت ہی عادل اور منصف یعنی آج کی اسطلاح میں بہت ہی لیبرل آدمی ہے وہ جہاں بھی شراب خانہ بناتے ہیں ساتھ ہی مسجد بھی بناتے ہیں جہاں بھی قبا خانہ بناتے ہیں ساتھ ہی مسجد بھی تعمیر کرواتے ہیں تاکہ خلقِ خدا آزاد ہے مختار ہے جدر مرضی ہے چلے جو دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں کسی جگہ فقط شراب خانہ نہیں بنایا بلکہ ساتھ مسجد بھی بنایا ہے جن کا جی چاہتا ہے مسجد میں چلے جائیں جن کا جی چاہتا ہے وہ شراب خانے میں چلے جائیں آپ دیکھیں لوگوں کو کتنی پسند آتی ہے یہ بات بہت تو بڑی پتے کی ہے ایسے ہی ہونا چاہیے یہ صرف مسجدیں بنانا وہ لوگ جو مسجدوں میں نہیں جانا چاہتے ہیں وہ کہاں جائیں بس دونوں کام بنائیں جس کی مرضی ہے جدر جائیں یہ اچھی بات ہے عقل قبول کرتی ہے ہارگز جواب اس کا یہ ادھیا کہ یہی حکمران جو شراب خانے کے ساتھ مسجد بناتا ہے اسپطال کے ساتھ گندگی کا ڈیر کیوں نہیں بناتا جب اسپطال بناتا ہے ساتھ جراسیموں کے لیے جوہر کیوں نہیں بناتا جس کی مرضی ہے بیمار ہو جس کی مرضی ہے علاج کریں جہاں پر عدالت بناتا ہے وہاں پر بی عدالتی کے لیے مرکز کیوں نہیں کائن کرتا ہر جو مرج کے لیے کیوں نہیں مرکز کائن کرتا جن کی مرضی ہے عدالت لیں جن کی مرضی ہے نہ لیں یہ کیا بات ہوئی کہ ہم مصبت اور منفی اقدار دونوں کو آزاد چھوڑتے ہیں جس کی جو مرضی ہے لے لو بلکہ ایک چیز پھیلانے کی محتاج ہے دوسری خود پھیلتی ہے ایک خو اپنانے کے لیے اس کو پھیلانے کی بھی ضرورت ہے اور انسان کو تیار ہونے کی بھی ضرورت ہے آپ دیکھیں سرخ رنگ سیاہ رنگ ہر جگہ چڑ جاتا ہے لیکن سفید کرنے کے لیے جب دیوار کو آپ سفید کرتے ہیں پہلے کیا کرتے ہیں پہلے ایک وہ کچھا کوٹ کرتے ہیں نا آپ دیواروں کو اگر دیوار پہ کوئی اور رنگ چڑھا ہوا ہے اس کو سفید کرنا ہے آپ کو اب اس پہ پہلے ایسے ایک چونہ پھیرتے ہیں آپ تاکہ وہ رنگ پہلا جو ہے وہ مدہم ہو جائے ایک دم سے اس پہ سفیدی نہیں آتی بلکہ پہلے رنگ کو مٹانے کی ضرورت ہے جب تک پہلا رنگ مٹے گا نہیں سفیدی نہیں چڑھتی لیکن سیاہی پھیلانے کے لیے سفیدی مٹانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جتنی سفیدی سفیدتر ہوگی کتنی ہی سیاہی اس پر زیادہ چڑھے گی سفیدی کرنے کے لیے سیاہی مٹانے کی ضرورت ہے لیکن سیاہ کرنے کے لیے سفیدی مٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر ایک سیاہ جس کا دل سیاہ ہے جس کے آمال سیاہ ہیں علی کی معیت میں جا بیٹھے جب تک سیاہی کو دوتا نہیں ہے بیازِ علی سفیدیِ علی کبھی اس پر چڑھے گی نہیں پیمبرِ اکرم کے ساتھ لوگوں نے کتنی مدت گزاری آخر کا اور گمراہ مرے خونی چڑھتی جب تک پہلے وہ غلازت دور نہ کی جائے بلکہ قرآن ہدایت ہے خود قرآن نے بیان کیا کہ جب بھی ایک آیت نازل ہوتی ہے ترجمہ آرز کر رہا ہوں آیتِ قرآن کا جب بھی خدا کی طرف سے کوئی آیت نازل ہوتی ہے اس آیت کے دو اثر ہوتے ہیں ایک اثر ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں ایک اثر ان لوگوں میں جو گمراہ لوگ ہیں اہلِ ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور گمراہ لوگوں کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے آیتِ قرآن کی وجہ سے آیتِ قرآن تو ہدایت ہے نور ہے پھر بارش کی مثال لیں میں نے آرز کر رہا ہے کہ برستی بارش میں اگر آنکھیں کھول کے دیکھیں نہ نابی نوار بڑی حکمت کی باتیں معلوم ہوں گی بسر و بصیرت کھول کے اگر دیکھیں کیا معلوم ہوگا کتنی ساف اور شفاف بارش باغ پر بھی برستی ہے اور دیر پر بھی برستی ہے کورے کرکٹ کے دیر پر بھی برستی ہے باغ پر بھی برستی ہے لیکن اس بارش کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے درباغ لالے رویت درخارزار خس یہی بارش جب باغ میں برستی ہے وہاں سے گل لالا اگتا ہے اور یہی بارش جب دیر پر برستی ہے وہاں سے گندگی کی ندیاں بے نکلتی ہیں یہ خو ہے دیر بارش سے وہ خو لیتا ہے باغ بارش سے وہ اپنی خو لیتا ہے جو بھی جیسا ہو علی کے ساتھ رہنا بہت سے پہلے مدینے میں رہتے تھے جب علی برستر کار آئے ہم کو مدینہ چھوڑنا پڑا بہت سے پہلے خوب تھے بعض آیات قرآن اتنی پٹھڑی سے اتر گئے چونکہ جب دیر پر بارش برستی ہے سوائے گندگی کے وہاں سے کچھ نہیں تھا تعفن بدبو یہ دیر کی خاصیت ہے پس خو چڑتی ہے لیکن جس پر خو چڑتی ہے اس کی حالت کیا ہے وہ کیا خو لیتا ہے اس سے اس خو کی تاثیر کیا ہے اس کے اندر اور آپ دیکھیں گے یہی ہوا اس قانون کو مد نظر رہ کر ہم یہ کہیں گے کہ انسان خوگر ہے اگر بارش بھی کیسی برس رہی ہو جسے کراچی کی نالیوں میں پانی بیتا ہے یہ پانی کسی جوہڑ میں جا کے گرے آپ کے گھر کا پانی گٹر کا پانی گندہ پانی پانی بھی جہاں گر رہا ہے وہ بھی جوہڑ ظلمات انفو کا ظلمات ایک گندگی آپ کے گھر کی گندگی ساری دو کے اس نے لی بہا کے لے گیا اور ایک بڑی گندگی میں جا کے اس چھوٹی گندگی کو ڈال دیا گندگی کا سمندر بنا دیا گندگی کا بہر بنا دیا یہ لوگ جو پہلے بھی گندے تھے اور پھر گندے لوگوں سے بھی جب اٹھے بیٹھیں تو یہ ایسی ہے جیسے گندی نالی گندے جوہڑ میں جا کے گرتی ہے لوگ بیٹھتے ہیں تھڑوں پر بیٹھتے ہیں یہ تھڑا کیسا ہے گندی نالی تو نہیں میں کہیں گندہ جوہڑ تو نہیں گندے جوہڑ میں جب گندی ندیا گرتی ہیں وہ دریاؤں کی اور سمندروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں لیکن اگر ایک پاک و پاکیزہ حوز اور اس میں شافاف اور گوارہ پانی اگر گرے وہ ایک چشمی کی حصیت اختیار کر لیتا ہے خوب ہوتی ہے لیکن خوب پذیری کا بھی اپنا ایک قانون ہے موسیقی موسیقی